آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریزلٹس آف ریدر فورڈ ایکسپیرمنٹ ہم نے کل ریدر فورڈ ایٹومک فیری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ایٹومک موڈل ڈسکس کیا تھا آج ہم نے اس کے ریزلٹس دیکھنے ہیں اور اس کے ڈیفیکٹس دیکھنے ہیں اب بات کریں گے کہ اس کے ریزلٹس کی اس کا سب سے پہلا ریزلٹ یہ تھا کہ ایک ایٹم جو ہے اس نے جتنا والیم آکوپائے کیا ہے اس میں اس کا جو زیادہ والیم ہے وہ ایمپیٹی سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایٹم ہے اس کے سینٹر میں نیوکلیس ہے اور یہ اس کے الیکٹرونز ہیں باقی جو اس کا جو والیم ہے وہ سارا ایمپیٹی ہے سینٹر آف پوزیٹیو چارجز نیوکلیس اب دیکھیں کہ جو ایٹم کا جو سینٹر ہے یہ پوزیٹیو نی چارج ہے اور اسے کیا کہیں گے اسے نیوکلیس کا نام دیں گے آگے ہے سینٹر نیوکلیس is very dense and hard نیوکلیس جو ہے بہت dense ہے اور hard ہے نیوکلیس is very small آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹم ہے اس کا سینٹر جو ہے بہت small ہے as compared to whole ایٹم اسی لیے اس کا نیوکلیس بہت small ہے electrons revolve around the nucleus اب نیوکلیس کے around جو ہے یہ electrons revolve کرتے ہیں atom is neutral جیسا کہ ہم نے first chapter میں پڑھا تھا کہ number of electrons جو ہیں number of protons کے equal ہوں گے اسی لیے atom جو ہے نیوکلیونز اب یہ بات دیکھیں کہ نیوکلیونز کون سے particles ہیں کہتے ہیں کہ جو protons اور neutrons یعنی جن پر کوئی چارج نہیں ہے انہیں ہم نیوکلیونز کھیں گے because they are present in nucleus لیکن electrons کو ہم نیوکلیونز نہیں کہیں گے کیونکہ یہ نیوکلیس میں present نہیں ہوتے اب ریدر فورڈ کی تھیوری کے defects دیکھیں گے سب سے پہلے defect یہ ہے کہ classical theory کے accordingly کہ ایک electron جو ہے نیوکلیس کے around revolve کرتا رہتا ہے اور اپنی energy continuously release کرتا ہے اور نیوکلیس میں fall down کر جاتا ہے ایک تو اس کا defect یہ تھا اور دوسرا defect اس کا یہ ہے کہ ایک continuously revolving electron جو ہے اسے energy release کر کے continuous spectrum show کرنا چاہیے لیکن اس نے continuous spectrum نہیں show کیا تھا اس نے line spectrum show کیا تھا یہ بھی ایک اس کا defect ہے کہ اس نے continuous spectrum show کیا تھا تو students آج کے لیے اتنا باقی انشاءاللہ next lecture میں ہم بہر atomic model کو discuss کریں گے